یہ فرٹیگیشن ڈرم کے ذریعے ڈرم کے اندر ہم نے محلول بنایا ہے اور محلول بنا کے ہم نے اس کو فلڈ کر دیا ہے لیکن ایک چیز دماغ میں رکھیں کہ جب بھی آپ یہ سپریہ کا محلول بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کو ایک الہدہ کنٹینر میں پہلے بنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ وسلم میرے دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ سناولہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں سناولہ کر رہے ہیں یوٹیوب چینل یہ میں دھان کی فصل میں موجود ہوں اور اس ٹائم دھان کے اوپر کونسا مسئلہ درپیش ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اکتوبر کا مہینہ لگ چکا ہے اور اس مہینے کے اندر دھان پانچ سو پندرہوں یا سپر کناتہ یا جو بھی اس کی اچھی بریٹی ہے وہ سٹا نکال چکی ہے سٹا بن رہا ہے دانے بننے کا عمل ہے اس ٹائم ساری کھادیں اس میں مکمل ہو چکی ہیں اب اس میں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جان میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتاتا رہا ہوں کہ دھان کے اوپر جو تنے کے کیڑے کا حمل ہے وہ شدد اختیار کر چکا ہے جس کو ہم عام لینگویج میں سریکی لینگویج میں کہتے ہیں گاچے والا کیڑا گاچے والا کیڑے کے حملے کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ ہوا یہ ہے کہ اس دوران جو بھی سٹا نکل رہا ہے موسلی سٹے جو ہیں وہ وائٹ کلر کی ہیں سفید ہو رہے ہیں اب ہمارے فارمر بھائی بڑے پریشان ہیں ہمارے کسان بھائی بڑے پریشان ہیں کہ یہ جو وائٹ سٹا نکل رہا ہے جو سفید سٹا نکل رہا ہے جس کے اندر دانہ بلکل ہے نہیں بلکل خالی ہے اس کا ہم کیا علاج کریں کیا اس کا احتیاطی تدبیر ہو سکتا ہے یہ سامنے بھی آپ کو سٹے نظر آ رہے ہیں کافی سارے فیلڈ کے اندر یہ سٹے موجود ہیں جب آپ نے اتنا خرچہ آپ کر چکے ہیں کہ آپ اس کو ایک آخری سٹیج پہ آپ کو تھوڑی سے خرچے کی ضرورت ہے تو آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے تو میں نے کیا کیا ہے میں نے فوراں ہی جب مجھے یہ پتہ چلا ہے تو میں نے اس کے اندر کلوری اور اس کے ساتھ ساتھ فپرونیل کا مکچر ہے وہ میں نے ڈرم کے اندر فلڈ کیا ہے یہ ڈرم فرٹیگیشن ڈرم موجود ہے اس کے اندر میں نے ان دو جو انسیکٹی سائیڈز ہیں یہ جس میں کلوری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فپرونیل کا مکچر ہے یہ ایک لیٹر جو ہے ایک اکڑ کے لیے آپ فلڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے فولیر اپلیکیشن کرنی ہے اوپر سپری کرنا ہے تو یہ ایک لیٹر آپ چار دو اکڑوں پہ اس کو سپری کر سکتے ہیں لیکن اس دورانت سپری نہیں کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سٹا نکل رہا ہے دھانا بن رہا ہے پولینیشن کا عمل چال رہا ہے اگر آپ سپری کریں گے تو فصل کے جو پولینیشن کا عمل ہے وہ ڈسٹارب ہو جائے گا تو ہر ایک چیز کو جو ہے مد نظر رکھنا انتائی ضروری ہوتا ہے تو اس چیز کو اوورکم کرنے کے لیے اس چیز سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے یہ فلٹیگیشن ڈرام کے ذریعے ڈرام کے اندر ہم نے محلول بنایا ہے اور محلول بنا کے ہم نے اس کو فلٹ کر دیا لیکن ایک چیز دماغ میں رکھیں کہ جب بھی آپ یہ سپری کا محلول بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کو ایک الہدہ کنٹینر میں پہلے بنایا ہے فلڈرام میں نہ ڈالیں کیونکہ اس میں جو ہے اس کی جو مکسنگ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی اس کا جو محلول بنتا جو سلوشن بنتا ہے وہ نہیں صحیح بنتا تو اس چیز سے بچنے کے لیے پہلے اس کو الہدہ بالٹی میں سیٹ کریں بیلٹی میں محلول بنا کے پھر اس ڈرام کے اندر ڈالیں اور ایک لیٹر کے لیے ایک سو لیٹر پانی جو ہے آپ مکس کر کے اس میں چھوڑ سکتے ہیں اور پھر اس طرح کا جو ہے یہ جو لیول ہے اس کا برقرار رکھ کے ایک چیز اور بھی دماغ میں رکھیں کہ آپ جب یہ سپری فلڈ کر رہے ہوتے ہیں جب دس سے پندرہ مرلہ ایکڑ کے اندر فلڈ ہو چکا ہو تب جو ہے آپ کو اس کا نل کھول لی چاہیے اور اتنے مرلے رہتے ہوں زمین کے اندر تب جو ہے آپ کو یہ نل باندھ کر دینی چاہیے اور اس طرح جو ہے یونی فارم لیول پہ جو ہے آپ کی سپری فلڈ ہو جائے گی واسلام